موسیقی دبائی میں لکسری رہیشی املاک دھڑا دھڑ کیوں فروخت ہو رہی ہیں بھارت سرکار کی بے حصی کرونا مریضوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا مسلمانوں نے اہم کام کر کے سب کے دل جیت لیے جنوبی کوریا دو پاکستانی سفارتکاروں کی گھٹیا حرکت نے پاکستانیوں کے سر شرم سے چھکا دیے بھارت میں پھن سے ہزاروں امراتی ویزا ہولڈرز کے لیے بری خبر آ گئی سفری پابندیوں میں توسیع کر دی گئی دبائی ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندیاں آئید کرنے پر گور متحدہ عرب امرات متحدہ عرب امرات میں کرونا وارث سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد پانچ لاکھ سے زائد ہو گئی جی تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب دبائی میں پانچ ہزار درہم کے لیے خونی تصادم تین افراد ہلاک دبائی میں پانچ ہزار درہم کے قرض کے لین دین پر خونی تصادم میں تین افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے پولیس نے دس ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جھگڑے کے دوران چھوریوں کے وار اور لاتھیوں کے وار سے لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے پولیس نے بتایا کہ چھوریوں اور بلوں سے لے ست تیرہ افراد کی یہ لڑائی پانچ ہزار درہم کے لیے ہوئی بعد میں دیگر لوگ لوگ بھی اس جھگڑے کا حصہ بن گئے جس کے نتیجے میں کم از کم تین افراد ہلاک اور تین شدید زخمی ہو گئے پولیس نے ابھی تک مشتبہ افراد کی شناخت نہیں کی تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ اشیائی باشندے تھے البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لڑائی کس لیے ہوئی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے متحدہ عرب امرات ملک بھر میں سنائی جانے والی دھماکے کی آواز یہ خوبصورت روایت کیا ہے متحدہ عرب امرات میں روزہ افتار کا ٹائم ہوتے ہی ایک معنوس دھماکہ ہوتا ہے جس کی گونج پورے ملک میں سنائی جاتی ہے اور اس سے لوگ روزہ افتار کر لیتے ہیں ہر روز سورج غروب ہونے سے پہلے دبائی پولیس کی ایک مختص ٹیم صدیوں پرانے توپ کی جانب مارچ کرتی ہے جہاں وہ اسے صاف کرتی ہے اور محفوظ فائرنگ کے لیے انہیں تیار کرتی ہے جیسے ہی افتار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے لوگ معنوس ہیں یہ اپنی روایات کو قائم رکھنے کی ایک کوشش ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بھارت میں مشہور ٹی وی اینکر کرونا سے ہلاک ہو گیا ٹی وی جنرلسٹ روحت سردانہ جمعہ کو حرکت دل بند ہونے سے ہلاک ہو گئے ہیں وہ کچھ دنوں پہلے کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے اکتالیس سالہ روحت سردانہ آج تک ٹی وی میں اگزیکٹیو آڈیٹر بھی تھے انہوں نے پسماندگان میں بیوی دو بیٹیوں اور والدین کو چھوڑا ہے کرونا کا ٹیسٹ مصبت آنے پر وہ ایک نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے اس حوالے سے آج تک نئے ہندی میں ٹویٹ کیا ہے جس سے ان خبروں کے بارے میں اگاہ کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں لکسری رہائشی املاک دھڑا دھڑ کیوں فروخت ہو رہی ہیں دیگر ملکوں کی طرح متحدہ عرب امارات کے سیاحتی اور تجارتی مرکز دبائی میں بھی کرونا وبا کی وجہ سے باعث شعبوں میں لاکڈاؤن ہے مگر بندشوں کے باوجود دبائی میں لکسری املاک کی دھڑا دھڑ خرید و فروخت جاری ہے ایک اندازے کے مطابق مارچ کا مہینہ دبائی میں مہنگی اور پرتائش جائدادوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے مصروف ترین گزرا ہے گیر منکولہ جائداد سے مطالق املاک مانیٹر کے جمع کردہ اداد و شمار کے مطابق پچھلے مہینے کے دوران چراسی جائدادوں اور املاک کے سودوں پر عمل درامت کیا گیا جن کی کل مالیت دس ملین درہم سے زائد ہے اور یہ ایک ماہ میں ایک نیا ریکارڈ ہے مارچ میں مجموعی طور پر سودوں کی مجموعی مالیت ایک اشارہ سات عرب درہم تک پہنچ گئی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بھارت سرکار کی بے حصی کرونا مریضوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا مسلمانوں نے اہم کام کر کے سب کے دل جیت لئے تفصیلات کے مطابق بھارت کو ان دینوں کرونا کے سنگین بہران کا سامنا ہے جہاں روزانہ ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے صورتحال کے سنگین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہسپتالوں میں بستر مریضوں سے بھر چکے ہیں اور اب ہسپتالوں کے گیٹ مریضوں کے لئے بھی بند کر دیے گئے ہیں اس صورتحال میں جب بھارتی سرکار بھی اپنی عوام کے لئے کچھ نہیں کر پا رہی بھارتی مسلمانوں نے اللہ کے گھر کے دروازے کرونا مریضوں کے لئے کھول کر سب کے دل جیت لئے ہیں مسلمانوں نے ملک کی متعدد مساجد کو کرونا ہسپتال میں تبدیل کر دیا ہے جس سے عالمی میڈیا پر خوبصراحہ جا رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جنوبی کوریا دو پاکستانی سفارتکاروں کی گھٹیا حرکت نے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے تفصیلات کے مطابق جنوبی کوریا میں تانات پاکستانی سفارتی عملے کے دو اہلکار انتہائی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں جس کے بعد اقوام عالم میں پاکستان کی جگہ ہنسائی ہو رہی ہے مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کے شہر سیویل میں دو سفارتی اہلکار چوری کرتے پکڑے گئے ہیں دونوں اہلکاروں کو دکان میں لگے سیکیئرٹک کیمرے کی فٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بھارت میں پھن سے ہزاروں اماراتی ویزا ہولڈرز کے لیے بری خبر آ گئی سفری پابندیوں میں توسیح کر دی گئی بھارت میں اس وقت ہزاروں افراد فوری طور پر امارات واپسی کے منتظر تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت میں کرونا وبا خطرناک ہونے کے باعث لوگ یہاں سے بھاگ کر امارات میں پناہ لینا چاہ رہے ہیں تاہم ان ہزاروں ویزا ہولڈرز کی جلد واپسی کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اماراتی حکومت نے بھارت کے مسافروں پر آئید سفری پابندیوں میں مزید توسیح کر دی گئی امریٹس ائر لائن کی جانب سے جاری ایک سرکولر کے مطابق بھارتی مسافروں کی امارات آمد پر پابندی چودہ مئی تک بڑھا دی گئی ہے اس سے قبل چوبیس اپریل سے تین مئی کی رات تک دس روزہ پابندی کا اعلان کیا گیا تھا جس میں اب اضافہ کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندیاں آئید کرنے پر غور دبائی میں ویکسین لگوانے میں ہج کچاہت سے کام لینے والے شہریوں کی نقل و حرکت پر پابندی آئید کرنے پر غور کیا جا رہا ہے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزیسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی ترجمان نے ویکسین کو بیماری سے بچاؤ اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹنے کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے ریپورٹ کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے سخت اقدمات پر غور کیا جا رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات متحدہ عرب امارات میں کرونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد پانچ لاکھ سے زائد ہو گئی متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے مطالق اداد و شمار جاری کر دیئے گئے ہیں ملک میں صحتیابیوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہزارتے صحت اور روک کام کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے انیس سو چوہتر کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو چھتیس افراد نے وائرس کو شکست دی ہے تین افراد کرونا سے ہلاک ہوئے ہیں ملک میں کرونا وائرس اب تک ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پانچ لاکھ بیس ہزار دو سو چھتیس صحتیابیاں پانچ لاکھ سات سو اناسی اور کل امواد پندرہ سو ستاسی ہیں اس وقت ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو ستر ہو گئی جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ